موسیقی 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 کچھ amount already کھٹا ہو گیا ہوگا یہاں پر اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن اگر ہم ایک اجیوم کریں کہ جتنا investment کر رہے ہیں اس کے حساب سے اور ابھی جو 15,000 پر منت کی SIP ہے اس کو لے کر چلیں اور 12% کا CAGR اجیوم کرتے ہیں تو 18 years میں simple calculation ہے کہ قریب 1,35,000,000 روپے کھٹا ہو سکتے ہیں اب ویسے تو کیونکہ target 1,000,000 کا ہے تو یہ تو possible ہے کہ اچھی ہو جائے گا لیکن کبیتہ بہت important ہے کہ long term کی جب بھی planning کرنی ہو تو inflation کو دھیان میں رہنا چاہیے اور میرے حساب سے اس کے حساب سے میں کہوں گا کہ انہیں سمعے کے ساتھ اپنے amount کو بڑھانا چاہیے یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ 1,35,000,000 ہو جائیں گے تو یہ اس کو اور کم کر دیں بلکہ اور بڑھائیں وہ ان کے لئے بہتر ہوگا جہاں تک schemes کا سوال ہے تو یہاں پر UTI flexi cap fund سے میں نے نکلنے کی صلاحہ دوں گا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ flexi cap fund ہے اور fund کی performance کو دیکھتے ہوئے بھی میری یہ رائے رہے گی تو وہاں سے یہ exit کر سکتے ہیں اور scheme کیونکہ ان کے پاس international fund کوئی بھی نہیں ہے small cap میں بھی exposure نہیں ہے اور بات کر رہے ہیں 18 سال کی تو اس بات کو جہاں میں رکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ ICIC potential US blue chip fund اور ساتھ ہی ایک Canada روبے کو small cap fund یہ دو funds کو یدھی add کریں گے تو یہ لمبی عبدی کے حساب سے اچھا رہے گا Alright چلیے اور بہت ضروری ہے کہ اپنے funds کی performance کو track کرتے رہے ہیں اور سمیہ سمیہ پر اپنے portfolio کو دیکھیں کہ آپ کتنے لکشری کے track پر چل رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور سکھوندر سنگھ کیا فون لائن پر ہے میرے ساتھ آجی مہم نمشکار سر کہاں سے بول رہے ہیں نمشکار مہم امبالک سے اچھا سر آپ نے اپنے پورٹفولیو میں تین سمال کیا پر رکھے ہیں ہے نا آن جی آپ کے پاس کوٹک کا سمال کیا پھر نپون انڈیا سمال کیا پھر کون سمال کیا پھر کسی نے ریکممنٹ کیا آپ کو یہ سمال کیا پھر خیال فنس نہیں نہیں میں نے خودی کیا اچھا آہ اچھا دوہزار انیس سے آپ نبیش کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ایچڈی ایسی کائیل ایسی سپ ہے ایچڈی ایسی کائی بھی ہو ایچڈی ایف سی کا ہی ٹاپ ہندریڈ ہے کوئی خاص بجہ تینوں ایچڈی ایف سی کی سکیم آپ کے پاس مجھے باتائیے کہ آپ نے پانچ سال کے لیے کی نویش کیا ہے اچھا نویش کو پانچ سال میں ایسا کوئی خاص مقصد نہیں ہے اکھٹا کرنے کا نا آپ کو کوئی خاص راشی آپ کو اکھٹا نہیں کرنی بس جاننا ہے کہ پانچ سال میں آپ کتنا کمالیں اچھا بازار کو سمجھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو فنز ڈالیں پورٹ فولیو میں وہ کہاں کس طرح کے سٹاکس میں نویش کرتے ہیں اچھا آپ نے سٹاکس بھی لے رکھے ہیں چلیے اوکے ہم اپنے ایکسپورٹ کے پاس جائیں گے وشو جید آپ کے پاس ہے میرے خیال سے ان کا سوال اور میرے خیال سے small cap حالکہ کیسی category ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ fund managers کافی نایاب strategy بھی بنا سکتے ہیں اور بازار کی چال کے مطابق ان کی strategy hit بھی ہو سکتی ہے اور اگر نہیں تو پھر بازار punish بھی کرتا ہے اگر صحیح strategy نہیں انہوں نے اپنا ہی ہے لیکن fund manager کا انوبھاب یہاں پر کافیت تک کام آتا ہے پر اس کے باوجود بھی تین small cap funds کیا پورٹفولیو میں رکھنے چاہیے کیا بہت زیادہ aggressive strategy نہیں ہو جائے گی یہ اگر ان کا پورٹفولیو دیکھیں تو قریب قریب 50% سے زیادہ exposure small cap fund پہ ہیں اور آپ نے بلکل ٹھیک کا جب market میں جب بندی آتی ہے یا گھراوٹ آتی ہے تو سب سے زیادہ fall بھی small cap میں دیکھا جاتا ہے لیکن اگر long term لمبی عوضی کے حساب سے دیکھیں تو اچھے returns بھی small cap fund میں بنتے ہیں پراندو آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ تین funds کی آوشکتہ نہیں ہے small cap میں کیونکہ overall portfolio جو ہے تھوڑا سا risky ہو جاتا ہے تو میری صلاح یہی رہے گی ایک تو ایک small cap fund چھوڑ کے یہ کسی mid cap fund میں آ سکتے ہیں جس میں کی nippon india growth fund یا پھر portak emerging equity fund جو دونوں ہی کافی consistent returns بھی دے رہے ہیں اور performance بھی اچھی ہے تو ایک mid cap fund لے سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی mid cap fund نہیں ہے اس میں پورٹفولیو میں اس کے علاوہ large cap کا exposure بھی تھوڑا سا کم ہے تو میں صلاح دوں گا کہ sbi large and mid cap یا پھر icse prudential blue chip fund بھی لے سکتے ہیں تاکہ overall portfolio تھوڑا سا سکھرندر جی diversity بھی ہو جائے گا تھوڑا سا large cap تھوڑا سا mid cap اور تھوڑا small cap تو risk جو ہے overall portfolio تھوڑا کم ہو جائے گا اور آپ کے portfolio میں ایک ہی AMC کے تین funds ہیں AMC کافی reputation والی ہے کافی reputable AMC ہے لیکن ہم ہمیشہ یہ صلاح دیتے ہیں کہ ایک ہی AMC میں over exposure نہیں ہونا چاہیے تو آپ hgfc tax saver جو آپ کا large cap fund ہے وہاں سے نکل کر آپ جو میں نے fund بتائے ہیں یا تو sbi large and mid cap میں یا پھر icse prudential blue chip fund میں آپ نیویش کر سکتے ہیں تو آپ کا large cap exposure بھی cover ہو جائے گا اور آپ کا overall exposure ایک AMC میں نہیں رہے گا آپ نے ایک اور سوال پوچھا کہ پانچ سال میں آپ کا کتنا fund corpus بن جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ 20,000 روپے اگر آپ sip continue رکھتے ہیں پانچ سال کے لیے اور ہم assume کرتے ہیں کہ 12% کا return ملے گا تو قریب قریب 16,000,000 22,000 روپے بنتے ہیں لیکن آپ سے قویتہ جی نے پوچھا کہ کیا آپ لمبے سمیے کے لیے نیویش کر رہے ہیں کہ 5 سال کے لیے تو آپ نے کا لمبے سمیے کے لیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 10 سال اگر آپ continue کرتے ہیں investing تو یہ جو 16,000,000 5 سال میں بن رہے ہیں یہ قریب قریب 45,000,000 بن جائیں گے تو یہی mutual fund کا magic ہے power of compounding کا 5 سال میں 16,000,000 22,000 اور 10 سال میں اس سے بھی double اور ایک اور 16,000,000 جوڑ دیں تو 45,000,000 بن جاتے ہیں تو پڑا سا جو ایک AMC میں exposure ہے اس کو کم کر کے ICSA potential blue chip fund میں چلے جائیں یا پھر SBI large and mid cap میں چلے جائیں اور ایک small cap cap سے نکل کر Nippon India growth fund میں یا پھر Kota Emerging equity fund میں start کر دیں تو آپ portfolio کافی diversify ہو جائے گا risk کم ہو جائے اور اچھے corpus آنے کے بھی امید ہے سکو وندر جی آپ کو اور کوئی صلحہ پوچھ نہیں ہے وشوی جی جی بولیے small cap میں کون سا fund ھیک لیں سکو وندر جی کمال کی بات ہے کہ آپ جو small cap fund لے رکھے سکتے بات رسک کم کرنا ہے میرے ساب سے کون small cap fund سے آپ نکل سکتے ہیں اور جو میں میرے mid cap fund جو بتائیں nippon india growth fund اس میں آپ start کر سکھتے سکھتے سکھپندر جی آگے بڑھتی ہوں میں اور وکاش کی ریکہ سوال ملوں گی وکاش آپ دی سپ کا mid cap آپ نے رکھا ہے ھڈی ایف سکھپ گول میرے ایسی 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 موجودہ مارکت ویلیو ہے پورٹفولیو کا وہ لگ بھگ 12 لاک کے آس پاس کا ہے اور آپ کو چاہیے 10 سال میں 1 کروڑ روپے یہ سوال ہے آپ کا آج میڈم تو میں سیدھا پنکت جی کے پاس جاؤں گی پنکت جی فنڈ تو کم ہو ہی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتائیں یہ کہ رہے ہیں کہ اپنے نیویش کو اور بڑھائیں گے بھی تو فیلحال نیویش کو کتنا بڑھانا ہوگا اور فنڈ کو کتنا کم کرنا ہوگا میرے خیال سے ایجری اپسی چیلڈرن گف فنڈ پہ پنکت جی ہم الگ سے بات کریں گے اس کے علاوہ بتا دیجے کون کون سے فنڈ کو ہٹا فیلال کے لیے تو یعنی 18,000 کی جگہ 20,000 آپ کر دیں اور اس کے بعد ہر سال 10% سے آپ step up کرنے والے ہیں تو 1 کروڑ روپیز اکھٹا ہو سکتے ہیں اور صلاح یہ رہے گی دس سال کی بات ہے تو آپ بڑھاتے رہیں سکیمز کا سوال ہے آپ بہت سکیمز ہیں تو صلاح یہ ہوگی کہ آپ کو دیکھئے ایک mid cap اور 10 سال کا investment horizon ہے تو ایک small cap بھی رکھ لیجئے ساتھ ہی gold fund بھی آپ بھی exit کر سکتے ہیں sbi focus fund سے exit کر سکتے ہیں ساتھ small cap میں nipon india small cap اور sbi small cap دو ہیں دونوں میں سے ایک ہی fund رکھ رکھ کیندہ روبے کو emerging equities fund بھی اچھا large and mid cap fund ہے اس category میں اچھا fund ہے اس میں بلکل آپ بنے رہی میرے asset emerging blue chip fund again large and mid cap ہے لیکن آپ دونوں fund کو رکھ سکتے ہیں HDFC flexi cap fund کے ساتھ بنے رہی اور again canera روبے کو flexi cap بھی ہے تو وہاں سے exit کر لی جی کیونکہ again بہت سارے ہو جرورت نہیں ہے ایک small cap ایک gold fund اور children gift fund تو وہ آپ رکھنا چاہیے وہ بلکل آپ الگ سے رکھ سکتے ہیں اور international fund میں نے کہا کہ ایک ایڈ کرنا چاہیے US ایس 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 blue chip equity fund اچھا fund ہو سکتا ہے اس category میں all right HDFC children's gift fund میں آپ کہیں گے ان کو نویش برقرار رکھے اور باقی تمام نویش ہکو کو بھی fund کو لے کر کیا صلاح بلکل دیکھیں یہ جو fund ہوتے ہیں جہاں پر children gift retirement یہ solution oriented فنڈز ہوتے ہیں اب یہ فنڈز ایسا نہیں ہے کہ کچھ الگ چیز ہے یہ کسی فلیکسی کےٹیگری کا فنڈ ہو سکتا ہے ایک طرح سے یا پھر ہائیبریٹ فنڈ ہو سکتا ہے حالکہ یہاں پر ہم بات کریں اگر چلڈرن گفت فنڈ کی یہاں پر بھی چوئیس ہے کہ آپ کو ایکوٹی ہے یا ہائیبریٹ ہے کونسا چوئیس لیا ہوا ہے اور یہاں پر لکن بھی ہوتا ہے اب یہ جو لکن ہوتا ہے کافی فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ اکثر دو چیزیں ہیں ایک تو جب چلڈرن نام لگا ہوا ہے تو ایموشنلی پیرینٹس جدی جرورت پڑ بھی جائے تو باقی فنڈ سے پیسا نکال لیتے ہیں بٹ اٹ لیسٹ جو چلڈرن گفت فنڈ ہے چلڈرن فنڈ یا اس طرح کے نام ہوتے ہیں ان میں بنے رہتے ہیں تو لانگ ٹرم میں یہ سٹیڈیجی ہیلپ فل ہوتی ہے اور دوسری بات کیونکہ لکن ہوتا ہے تو فنڈ مینجر کے پاس بھی کافی ٹائم ہوتا ہے کسی سٹاک پر بیٹ لینے کے لیے تو لانگ ٹرم میں یہ فنڈ اچھا پرفرم کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں اور اسپیشلی بات کریں اچھا پرفرمینٹ کی تو اس کی پاس پرفرمینٹ بھی اچھی رہی ہے تو میرے ساپ سے اس سکی میں بنے رہنا چاہیے جدی آپ نے اپنے بچوں کے فیچر کے لیے ان کے فیچر گول کے لیے اس میں ان کے فیچر کے لیے ان کے فیچر کے لیے ان کے فیچر کے لیے اور چلیے جھڑ پر شو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بھی درشکوں کے سوال لینے ہیں لیکن اس سے پہلے نیویش کا گروہ منتر دیکھ لیتے ہیں ویشوہ جی باتائیے کیا ہے آج کا گروہ منتر آپ کا جی کویتا جی سمر ویکیشن کا ٹائم ہے تو میں یہی کہوں گا پینی سیوڈیز پینی ارنڈ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ویکیشنز پر نہیں جانا چاہیے بٹ فنانشل پلاننگ پوائنٹ او گیو سے آپ کو ایک بجٹ ڈیفائن کرنا چاہیے جو اچھی ڈیلز مل رہی ہیں اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور ایڈوانس میں اپنی ٹکیٹس یا اگر آپ ہوتل نہیں لینا چاہتے ہیں تو ایئر بین بھی ایسی اوپشنز کو اپسلور کریں تاکہ آپ پیسہ سیوڈ کر سکیں اور جو آنے والے ٹریپس ہیں آپ کے نیکسٹ یر کے ان کو پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں ان کے لیے چھوٹی سی ایک ایسائی پی سٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو ویکیشنز ہیں وہ انفلیشن سے بھی بچا رہے آنے والے سامنے میں اور آپ کا ایک اچھا کچھا سیوڈنگ بھی ہوتا رہے پنکر جی دیکھیں آج کل جو بھی کوششن آتے ہیں تو ایک اماؤنٹ تیہ کیا ہوتا ہے ویورز نے تو انویسٹرز اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک اماؤنٹ تیہ ہوگا گول تیہ ہوگا تو اس کو آسانی سے اچھی کیا جا سکے گا لیکن کئی بار انفلیشن کو بھول جاتے ہیں تو میری صلحہ یہ ہے کہ جب بھی long term financial goals کی بات ہو اور especially ہم retirement کی بات کریں تو یہ بات تیہ ہے کہ سمیہ کے ساتھ پیسے کیمت گھڑ جائے گی اور آپ کو جب بھی اپنا لکشت تیہ کریں تو انفلیشن کو دھیان مرنا چاہیے اس کے حساب سے آپ کو اپنی financial planning کرنی چاہیے otherwise جو پیسے اکھٹا کریں گے یا تو وہ تبھی sufficient نہیں ہوگا یا long term تک چل نہیں پائے گا تو آپ ہمیشہ انفلیشن کو factor in کریں اپنی future planning میں all right چلیے تو یورو منطر کے بعد ہمارے ساتھ ویویک درشک phone line پر ہے نمشکار ویویک جی جی ماہم hi good evening کیسے ہو میں بہت بڑیا ہوں میں بلکل ٹھیک thank you so much 5,000 روپے 15 سال کے لیے آپ اہلی بار invest کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کہاں کہاں نیویش کرتے ہیں آپ سیدھا سٹاک پہ پیسے لگاتے ہیں جی نام سٹاک میں تو نہیں ہے LIC پولیسی اوپن کیا ہوگا all right آپ کی ایج کیا ہوگی currency 42 years all right اور آپ جو نیویش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے work is purpose کے لیے کر رہے ہیں کتنا آپ کو اکھٹا کرنا ہے کوئی خاص financial goal ہے آپ کا ایک ریٹائرمنٹ پنٹ کچھ من جائے نیویش کرنا چاہتے ہیں ایک ریٹائرمنٹ پنٹ کچھ من جائے کچھ amount نہیں ہے آنے والے 15 years کے لیے انیویش کرنا چاہتا ہوں اور ابھی presently اینیشیل بول ستکتے ہیں 5,000 روپے انیویش کرنے کے لیے ابھی تائے آیا all right جی ویشو جید جی کیا سلحہ ہوگی ویویگ کے لیے جی ویویگ جی بلکل آپ نے 15 سال کی آگے پلاننگ کرنے شروع کر دیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے بہت جیسے بھی پنکت جی بتا رہے تھے اور آپ ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو انفلیشن کو بھی ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ ریٹائرمنٹ is a mother of all goals جتنے بھی آپ کے باقی goals ہیں اُتنے جتنا پیسہ لگتا ہے اُتنا ریٹائرمنٹ کیلئے آپ کو چاہیے کیونکہ اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بات 20, 30, 40 سال جیئے گے تو آپ کو اُت کے لئے arrangement کرنا پڑے گا اور آپ ایک شروعات کرنا چاہتے ہیں 5,000 روپے سے تو میری سلحہ یہ رہے گی کیونکہ ابھی آپ start کر رہے ہیں تو مارکٹ کو understand کر رہے ہیں ایک دو سائیکلز دیکھ پائیں تو آپ HDFC Flexi Cap فنڈ یا پھر پراک پاری Flexi Cap فنڈ سے شروعات کر سکتے ہیں 5,000 روپے اور 5,000 روپے کسی بھی Large Cap فنڈ میں ICCA Potential Blue Chip فنڈ میں آپ start کر سکتے ہیں تو آپ پہلے مارکٹ کو ایک دو سائیکلز دیکھ لیں گے پھر آپ اپنا پورٹفولیو increase کر سکتے ہیں اور mid cap اور small cap میں بھی اپنا exposure بڑا سکتے ہیں کوئی اور سوال آپ کو Vivek پوچھنا ہے Vishwacheet سے نہیں مام نہیں thank you very much sir all the best ہمارے ساتھ اگلے درشک راج کمار راؤ ہے کیا phone line پر چل یہ phone line پر نہیں پنکر جی ان کا سوال آپ کے پاس ہے SPI small cap Nippon India small cap mid cap SPI contract fund HDFC flexi cap 10 سال میں 1 کروڑ روپے انہیں چاہیے اور ان کی wife ہے جو میرے خیال سے ان فن میں نویش اب کرنا چاہتی ہے کس ہزار روپے بتائیے 21,000 پر پر منت کے حساب سے ہم calculate کریں جو اب یہ نویش کر رہے ہیں اور وہ 12% کے CAGR پر تو قریب 10 years میں 47 lakh روپیز اکھٹا ہو پائیں گے تو target ہے ان کا 1 کروڑ کا تو یہاں پر investment بڑھانا پڑے گا اور ان 31,000 پر منت یہ کر دیں 21 کی جگہ پر 10,000 پر منت سے اور 10% کا step up بھی یہاں پر opt کریں تو 10 years میں possible ہے کہ 1 روپے گھٹا ہو پائیں اور جہاں تک schemes کا سوال ہے ان کے پاس جو schemes ہیں وہاں پر again duplication ہے تو میں کہوں گا کہ پورٹفلیو کو ٹھیک کریں HDFC Flexi Cap Fund میں 6000 روپیز SBI Contra Fund میں 6000 Quant Mid Cap میں 5000 اور Nippon India Small Cap میں 4000 تو جو 21,000 کر رہے ہیں کیونکہ فون لائن پر ہے نہیں تو پوچھ لیتے اگر بڑھاتے اس کو ابھی سے تو بھی 21,000 کی investment ہو رہی اس کے لیے میرا suggestion یہ ہے کہ اس طرح سے scheme کم کریں اور جو میں امون بتایا ہے اس حساب سے allocate کریں چلیے تو یہ سلحہ راج کم آرک اور اسی کے ساتھ میرا سمیں بھی ختم ہو گیا ہے آج شو پر بہت 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 دھنیوال پنکہ جی آپ کا سمیں نکال رشکوں کی financial planning کی اور اس کے ساتھ مجھے بھی اجازت دے میں سکرین پر ایک نمبر چھوڑے جا ہوں جو ہمارا واتس نمبر ہے اپنے سوال آپ ہم کو اس نمبر کے ذریعے پہنچ آتے رہی نماز کار